ایک شخص نے اپنے ایک جاننے والے کو ایک ہزار دینار کی تھیلی دی یعنی ایک ہزار گولڈن پوئنز وہ دیئے اور کہا کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے جب جوان ہو جائے تو تمہیں جو پسند ہو اس کو دے دینا فوت ہو گیا ایک عرصے کے بعد یہ چھوٹا بچہ جب جوان ہوا تو اس شخص نے اس شخص کے بیٹے کو تھیلی دی یعنی سونے کی سکھیں نہیں دیئے خالی تھیلی دی اور کہا کہ تمہارے باپ نے وسیعت کی تھی کہ جو تمہیں پسند ہو دے یعنی جو مجھے پسند تو مجھے دینار پسند ہے میں نے رکھ لیے مجھے آپ کے لئے تھیلی پسند تھی میں نے تمہیں تھیلی دے نوجوان حیران کہ ہم میں کیا کروں امام عاظم کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پچپن حج کرنے والے کروڑوں حنفیوں کے پیش وہاں بہت زیادہ عبادت کرنے والے تیس سال ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے علم و عمل کے پیکر آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے بڑی اچھی وسیعت کی بڑی اکلمندی سے کام لیا وہ شخص کو بلائے جس کے پاس دینار تھے کہا کہ اس نوجوان کے لئے تمہیں یہ وسیعت تھی نا جو تمہیں پسند ہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا ارز کی حضور جی یہی فرمایا تم نے دینار پسند کیے انہیں اپنے پاس رکھ لیا جی ہاں فرمایا نوجوان کے باپ کی وسیعت کے مطابق اب دینار اس نوجوان کو دے دوں کیونکہ اس کے باپ نے کیا کہا تھا یہ میرے بیٹے کو اپنی پسندی درشے دینا تو ابھی اقرار کر چکا کہ میں دینار پسند کرتا ہوں تو تمہیں دینار دینے پڑھیں گے اس پر وہ شرمندہ بھی ہوا اور اس نوجوان کو اسے دینار بھی دینے ہی پڑھیں